السلام علیکم جی میرا نام ہے مدسکر حسین ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کی وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہیملٹ پلے کے ایکٹ ٹو کے سین ون اور سین ٹو کی سمری کو یعنی کہ ایکٹ ٹو کے جو سینز ہیں ان کی سمری کو ڈسکس کریں گے تو ہم اپنی سمری کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں ایکٹ ٹو کے سین ون کی سمری کو تو ایکٹ ٹو کے سین ون کی سمری سٹارٹ ہوتی ہے کہ پولونیوس اپنے نوکر رینالڈو جس کا نام رینالڈو ہوتا ہے اس کو فرانس بھیجتا ہے تاکہ وہ فرانس جا کر لیٹس کے اوپر جسوسی کر سکے کہ وہ کہاں پر جاتا ہے اور کس کے ساتھ مطلب گھومتا وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں وہ دیکھ سکے اس کے بعد افیلیا اپنے باپ کے پاس یعنی کہ پولونیوس کے پاس تیزی سے بھاگتی ہوئی آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ ہیملٹ اس کے پاس آیا تھا اور جب وہ اس کے پاس آیا تھا تو اس نے آدھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جب میں نے اس سے کچھ پوچھا تو اس نے میری کسی لفظ کا مطلب میری کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا اور بہت ہی وہ بے دھنگے انداز میں نظر آ رہا تھا مجھ کو یہ سننے کے بعد پولونیوس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے افیلیا کو کہا تھا کہ وہ ہیملٹ سے دور رہے تو اسی وجہ سے شاید ہیملٹ افیلیا کا پیار نہ ملنے کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے اس لئے پولونیوس یہ سوچتا ہے کہ شاید ہیملٹ افیلیا کو میری سوچ سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا یہاں پر ہیملٹ پلے کے ایکٹ ٹو کا سین ون اینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہیملٹ پلے کے ایکٹ ٹو کا سین ون شروع ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پلے کے اندر دو نئے کریکٹر انٹرڈیوز کروائی جاتے ہیں ایک کا نام ہوتا ہے روزنکرارٹس اور ایک کا نام ہوتا ہے گلڈ نینسٹن یہ بھی ہیملٹ کے دوست ہوتے ہیں جو کہ یہ مطلب کالیج یونیورسٹی میں اس کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں تو ان دونوں کو محل آنے پر بادشاہ اور ملکہ یعنی کہ کلوڈیس اور گٹروڈ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ ان دونوں کو کہتے ہیں کہ تم پتہ لگاؤ کہ ہیملٹ کس وجہ سے پاگلو والی حرکتیں کر رہا ہے وہ دونوں اس بات پر خوشی خوشی راضی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ دو صفیر آتے ہیں جن کو کلوڈیس نے نوروے پیغام لے کر بھیجا ہوتا ہے یعنی کہ کلوڈیس اور والٹی مون نوروے سے واپس آ جاتے ہیں اور وہ یہ خبر لے کے آتے ہیں کہ نوروے کے بادشاہ نے فارٹن براس کو ڈینمارک پر حملہ کرنے سے روکا ہے یعنی کہ اسے ڈانٹا ہے اور اس کی بجائے پول اینڈ پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی ہے اس لئے نوروے کی جو فوج ہے نا وہ اس جگہ سے یعنی کہ ڈینمارک سے گزر کر پول اینڈ جانے کی اجازت مانگ رہی ہے تو کلوڈیس کہتا ہے چلو اس بات پر ہم بعد میں بات کریں گے تو اس کے بعد پولونیس بادشاہ اور ملکہ یعنی کہ کلوڈیس اور گٹرود کو ایک خط لکھ کر یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہیملٹ جو ہے نا وہ افیلیا کے پیچھے پاگل ہوا ہے وہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ ہیملٹ اور افیلیا کو اکیلے میں ملوایا جائے اور ان دونوں کی باتیں سننے کے لئے میں اور باشا یعنی کہ کلوڈیس اور پولونیس جو ہے وہ چپکے سے ان پر نظر رکھیں گے ہیملٹ کتاب پڑھتا ہوا داخل ہوتا ہے اور پولونیس اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیملٹ پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہے مطلب ہیملٹ نہ صرف پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہے اس کی باتیں پاگل والی نہیں ہیں تو روزنگرانٹس اور گلڈنیسٹن ہیملٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہیملٹ ان دونوں کو دے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت جلد سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو دونوں آنا یہ بادشاہ اور ملکہ کے کہنے پر یہاں پر آئے ہیں مطلب میرے سے ملنے نہیں آئے بلکہ میرے پاگلپن کا پتہ لگانے کے لئے بادشاہ اور ملکہ نے ان کو یہاں پر بھیجا ہے اس لئے وہ ان سے نا عجیب و غریب سوال جواب کرنے لگ جاتا ہے جس پر یہ دونوں بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یار اس کا جواب کس طرح سے دیا جائے تو وہ ہیملٹ کو بتاتے ہیں کہ اس محل کے اندر نا ڈراما پیش کرنے والے یعنی کہ ایکٹرز کچھ آ رہے ہیں محل کے اندر تو یہ بات سن کر ہیملٹ بہت زیادہ جوش میں آ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پولونیس اس کو بتاتا ہے کہ اداکار آ چکے ہیں مطلب اداکار جوہاں نا وہ آ چکے ہیں ہملٹ ان سے ملتا ہے اور ان سب کو ان کا نام لے کر خوش آمدید کہتا ہے وہ اس طرح سے ان کو خوش آمدید کہتا ہے جیسے کہ وہ ان سب کو پہلے ہی جانتا ہو تو وہ اتنا زیادہ پرجوش ہوتا ہے وہ ان اداکاروں کے مرکزی اداکار یعنی کہ جو مین کریکٹر ہوتا ہے نا ان کا اس کو کہتا ہے کہ تم نہ مجھے ایک تقریر سناو مطلب ایک کہانی سناو جو کہ ہملٹ کو اسی وقت یاد آئی ہوتی ہے ہملٹ اس کو نہ تھوڑی سی سنا کر بتاتا ہے کہتا ہے اس کو آگے شروع کرو یہ تم نے پہلے میرے لئے لکھی تھی لیکن مجھے سنائی نہیں تھی لیکن آج تم مجھے یہ کہانی سناو تو وہ کہانی کیا ہوتی ہے کہ وہ کہانی ایک بیٹے کی ہوتی ہے جو کہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہوتی ہے مطلب وہ کہانی جو ہوتی ہے وہ ہملٹ کو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے اور وہ ان ادھاکاروں کو کہتا ہے یعنی کہ ان ایکٹرز کو کہتا ہے کہ کل تم نہ یہ جو کہانی ہے نا یہ ساری کہانی مطلب تمام لوگوں کے سامنے یعنی بادشاہ اور ملکہ کے سامنے یہ والا ناٹک پیش کرو گے اور کچھ لائنیں ایسی ہیں جو کہ میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں اور یہ بھی تم اپنے اس ناٹک میں شامل کرو گے تو اس کے بعد وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ نہ لینے پر اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے یعنی کہ ہملٹ اپنے آپ پر گسا کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کی موت کو بدلہ کیوں نہیں لے رہا وہ یہ بات جاننے کے لیے کہ وہ جو بھوت تھا وہ حقیقی طور پر اس کے باپ کی روح تھی یا کوئی شیطان تھا تو وہ یہ بات جاننے کے لیے سوچتا ہے کہ میں اگلے دن ایک ایسا ناٹک پیش کرواؤں گا جس میں میرے باپ کے قتل والا سارا منظر جو ہوگا وہ پیش کیا جائے گا تو اس لیے وہ پیش کرواتا ہے تاکہ وہ کلوڈیس کا چہرہ دیکھ سکے کہ جہرے پر حیرانگی والے مطلب اثرات آ جائیں گے اگر اس نے قتل کیا ہوا اگر وہ بلکل ویسے ہی بیٹھا رہا اس پر کوئی فرق نہیں پڑا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو بھوت تھا وہ ایک شیطان تھا جو کہ ہیم لٹ کو بھٹکانے کے لیے آیا تھا تو یہاں پر ایکٹ ٹو کا سین ٹو بھی اینڈ ہو جاتا ہے تھانک یو سو مچ